موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیا حل چائل ہیں آپ سب کے دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں ابھی نا رات کا ٹائم ہے اور کافی لیٹ نائٹ ہے اور یہاں پہ اسمان جو ہیں وہ بنا رہے ہیں حلوہ ایکچولی میں جو ہے نا وہ نے کافی دن سے کہہ رہی تھی کہ میں حلوہ بناوں گی میرا بہت دل چاہ رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لائچیاں نا ان سے ساری کی ساری پورا جو وہ ڈبی ہوتی ہے نا چھوٹی سی وہ ساری ان سے گر گئی تھی گھی میں تو یہاں پہ انہوں نے ہاف دیسی گھی یوز کی ہے ہاف انہوں نے آئل یوز کی ہے کیونکہ بہت زیادہ دیسی گھی یوز کرنے سے نا بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اور دوسرا والا گھی ہے نہیں میرے پاس تو اس لیے پھر اگر ہم حلوے بنائیں کوئی بھی میٹھا بناتے ہیں تو ہم ہاف ہاف کر لیتے ہیں تو اس سے صحیح رہتا ہے اچھا ریسیپی میں نے ریکارڈ کوئی ایسی نہیں کی لیکن ابھی آپ یہ دیکھئے کا فائنل ریزلٹ کیونکہ میں بیٹھ کے پھر ایڈیٹنگ کرنے لگ گئی تھی میں روم میں تھی اور اسمان نے مجھے بڑا اچھا سرپرائز دیا مجھے اتنا اچھا لگا کیونکہ میں دو تین دن سے سوچ رہی تھی ابھی سوجی بھی گوتیوں ابھی سٹارٹ کرتیوں ہم لوگوں کو سوجی والا جو بھیگی بھی سوجی والا حلوہ ہوتا وہ بہت اچھا لگتا اور وہ ہی ہم لوگ زیادہ بناتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ آٹے کا حلوہ ہے اور اتنا کمال کا اتنا مزے کانا کہ آئی وش کہ میں آپ کو ٹیسٹ کروا سکتی کہ کتنا اچھا بن ہے اور گرم گرم حلوہ مائنس پہ یہاں پہ ٹیمپریچر ہے اتنی ٹھنڈ میں مل جائے نا بس اس سے زیادہ اور کیا خوشی ہوتی ہے تو میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی کام کرتے کرتے ہی ہلوہ سامنے آ گیا اور اسمان پہ جا کے میں نے چھاپا مارا کہ زیرہ دیکھوں یہ کر کے رہے ہیں کچھن میں اتنی دیر سے تو وہ ہلوہ بنا رہے تھے بہت بہت مجھے اچھا لگا کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کو بھی کوئی کچھ نہ کچھ اس طرح سے بنانے والا دیکھ کیونکہ ڈیلی ہم خود کھانا بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ کا کھانا ویسے بھی آپ بناتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے تھوڑا سا کچھ چینج اور تھوڑا سا کوئی مزیدار سا کوئی بنا کے دے دینا دل خوش ہو جاتا ہے بچپن یادیل آدھی ہم کزنز بنادی بھون ہے نا میں نے اس کو ہوئے 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 کمال بنا دی ہے دو تین دن سے سوچ رہی تھی سو جی کا علوہ بھی بناتی بناتی ہوں بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں اس کو بکنی بنایا ہے اس نے ایکسرا بنائینا ناشتے میں سائیں گے سارے یہی ہے کہ اور ہے بھی وہ پڑے آف اٹھنا پڑے ایلائچیوں کی راہ دیا لیکن بہت مزے گا آپ کو میں نے کچھ دکھانا ہے ایک منٹ یہ دیکھیں یہ چاند اور یہاں پہ ہو رہی ہے سنو سنو بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی چاند بھی نکلا ہوئی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ وہ تھنڈ تو نہ ہی پوچھیں یہ دیکھیں جی سنو فائنلی شروع ہو گئی ہے ہماری طرف یہ پورا ویگ جو انا وہ سنو ہی سنو ہونی ہے تو دیکھتے ہیں ہوئے 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 وہ جو تھنڈ ہے وزدار لگتے ہیں دوبارہ جو انا دیسیمبر جنوری والا موسم آگی ہے اس دوار جو انا سنو تب زیادہ نہیں ہوئی تھی لیکن اب زیادہ شو ہو رہی ہے چلیں جی دیکھتے ہیں کتنی سنو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور رات کو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ کل رات بھی سنو ہوتی رہی تھی اسی طرح سے بہت ہیوی سنو فال نہیں ہوئی ہے لیکن ہوتی رہی اور ابھی رات کے ٹائم میں وائس آور کر رہی ہوں تو پھر سے جو انا ویسی سنو فال ہو رہی ہے تو یہ پورا ویگ پورے دس دن ابھی بھی ہمارا آج رات تو بہت ٹھنڈ ہے مائنس سکس پہ جا رہا ہے ٹیمپریچر اور پھر وہ فیل لائک نہ بہت زیادہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے تو خیر میں نے پہلی بار دیکھا کہ چاند بھی نکلا ہو ہے سنو فال بھی ہو رہی ہے اور سردی تو انتہا کی ہے بس یہ شکر ہے یہاں پہ گھر میں فل ہیٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح سے فیل نہیں ہوتا تو آپ انجوائے کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے اچھا جی یہاں صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں فروزن جو پراتھے ہوتے ہیں پوریاں میں نہیں بنا رہی اور میں نے کہا چلو جی آج ہم حلوہ انجوائے کرتے ہیں ٹیسٹ تو بلکل ہی حلوہ پوری والا آیا تھا اور یہ بھی میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی میں بناوں لیکن میں فرائیڈ فوڈ بہت ہی کم بناتی ہوں تو بس سوچ رہی تھی اچھا بناوں گی بناوں گی لیکن اب حلوہ بن گیا تھا تو میں نے کہا چلو ہم ناشتے میں آج یہ جو پوری پراتھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہلوہ انجوائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہلوہ بہت بہت مزے کلگتے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹرائے کیجئے اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا ابھی کافی صبح کا ٹائم ہے اور ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں کافی ارلی مورنگ ہے تو رات کو یہ تھا کہ میں سنو دیکھ کے تو بڑی ایکسائٹڈ ہو گئی مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا ویسے تھنڈ جو ہے نا وہ سنو میں کمپیرٹیبلی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے جب سنو ہو رہی ہوتی ہے سنو ہونے کے بعد تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب سنو والا ویدر بن گیا اتنا سکون ہو جاتا اور بلکل ٹھہر جاتی ہے جیسے ہر چیز یہاں پہ میں آپ کو ہلوہ دکھا رہی تھی اور اسمان نے رات کو ہلوہ تھوڑا سے زیادہ بنایا تھا تو برطن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے رات کو سارے واش کر کے رکھ دیئے تھے اور ہلوے کو میں نے پھر کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا آپ کوئی بھی ہلوہ بناتے ہیں آرام سے آپ کا ایک ہفتہ بلکہ اس سے بھی زیادہ چل جاتا ہے تو یہ ہے کہ خریدتنا ہفتہ تو نہیں چلے گا لیکن انشاءاللہ ہم چائے کے ساتھ اور ناشتے میں اس کو انجوائے کرتے رہیں گے تو یہ میں نے اسمان کے لئے پلیٹ جو ہے یہاں پہ ریڈ کر لی تھی اور اب میں اپنے لئے بھی بنا رہی ہوں اور بہت زیادہ نہیں بنا رہی بس ایک ایک ہی ہم لوگ کھائیں گے اچھا مجھے کبھی کبھی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ اتنا کھانا بناتی ہیں اس طرح سے تو ہم لوگ جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی بناتی ہوں اتنا زیادہ ایکسٹرا کھانا بنا کے ویسٹ کر کے کیا کرنا ہے تو جتنا مجھے پتہ ہے کہ ہم دونوں نے کھانا ہے تو اسی حساب سے میں پھر کھانا بناتی ہوں اس میں سے بھی بلکہ بچی جاتا ہے تو وہ پھر لیفٹ آور ہم بعد میں کھا لیتے ہیں یوز کر لیتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی چکن کی ریسپی اور یہ چکن کڑائی کہہ دیں چکن مسالہ کہہ دیں لیکن میں اس طرح سے بناتی ہوں اور اس طرح سے یہ میں اس لئے بناتی ہوں اچھا میں نے ایک پیاس لے لیا ہے ٹماٹر ایک لیا ہے ایک یا دو لے لیا کھٹاس آپ کو زیادہ پسند ہے اس میں میں نے بیسک مسالے تو ڈالے ہیں گرب مسالہ میں نے نہیں ڈالا اس کے علاوہ سارے ڈالے ہیں دھنیا پاؤڈر زیرہ پاؤڈر حلدی لال مرچ نمک اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ کٹی بھی کالی مرچیں ڈال دی ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اور چکن جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ ڈالے ہیں اور اس کو بس میں ڈھک کے پکنے کے لئے اس کا ٹیسٹ اس لئے اچھا اور ڈیفرنٹ آتا ہے کہ یہ چکن اور ٹماٹر کا جو پانی ہوتا ہے یہ اس ہی میں پکتا ہے اس ہی میں کوک ہوتا ہے تو یہ بڑا مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے ڈو میکر کے بارے میں مجھے کافی کوسٹنز آتے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں شیئر کر جب یہ آیا تھا میں نے لیا تھا تو میں نے اوپن کیا تھا انبوکسنگ کی تھی وہ ویڈیو بھی آویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ کمنٹس آتے ہیں کہ اس میں پانی کتنا ڈالتا ہے میرا پرسنل ایکسپریئنس یہ ہے کہ جو میں نے ایکسپریئنس کیا ہے کہ ہر آٹے میں ڈیفرنٹ پانی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے یہاں پہ اس کی میں نے بھونائی کر دی تھی اس کو پائیں دس منٹ رکھیں گے تو یہ بن جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو بھون کے یہاں پہ دہی پھینٹ کے میں ڈال رہی ہوں دہی آپ جب بھی ڈالا کریں اور تھوڑا سا چولا ہلکا کر دیں یا پھر آپ سائٹ پہ اس کو رکھ کے دہی ڈال کے مکس کر کے پھر آپ دوبارہ اس کو رکھیں چولے پہ اچھا آٹا نا ڈیفرنٹ آٹے جتنے ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ پانی ڈالتا ہے یہ میں نے پرسنل ایکسپریئنس کی ہے اس لئے میں اگر آپ کو کہوں اتنا ڈالیں اتنا ڈالیں تو آٹے اور پانی کی کوانٹریٹی جو ہے نا وہ ہر آٹے کے ساتھ ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے آپ ایک دو بار ٹرائے کر کے دیکھیں اب میں ایک آٹا لیتی ہوں نا تو اس میں پانچ کپ اگر آٹا ہوتا ہے تو تین کپ یا ساڑھے تین کپ ڈالتا ہے کسی میں دو کپ ڈالتا ہے کسی میں دھائی کپ ڈالتا ہے تو اس حساب سے پانی اور آٹے کی ریشو جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہے تو باقی آپ دیکھ لی جو کہ ایک دو بار ٹرائے کریں تو خود ہی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے آٹے کے حساب سے اس کو میں نے دھائی ڈال کے یہاں پہ اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور اس کے بعد اس میں میں یہاں پہ ہری مرچن ڈال رہی ہوں ہری مرچن جو ہے نا میں کٹ کے ڈالتی ہوں اس طرح کی کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑے سے کٹ کے یا چھوٹے سائزز میں ڈالیں یا اس طرح سے سلائس کر کے ڈالیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے شروع میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں اینڈ میں ڈالوں گی کیونکہ پھر بہت زیادہ نا تیز ہو جاتی ہے جو بھی آپ چیز بناتے ہیں بڑی تیزی تیکھی سی ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد نا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ایک دو چیزیں میں نے اور ایٹ کرنی ہے ساتھ ساتھ میں چٹنی بھی بنا رہی ہوں اور یہ سارے میں اس لئے کام کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی اس مان کو جو ہے نا وہ لنچ بیگ ریڈی کر کے دینا ہے تو بس تیاری میری جلدی جلدی سے ساری چل رہی تھی اور چکن اس طرح سے نا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ نے ایفرٹ زیادہ نہ کرنی ہو یا اگر آپ نے نا جلدی میں بنانا ہو یا آپ کے اور کوئی کام ہوتے ہیں بس آپ ہر چیز ڈال کے مکس کر کے رکھ دیں اور بس بھونائی کرتے ہوئے تھوڑا سا وہی ٹائم لگتا ہے جب آپ بھون لیں اور اس کی بھونائی میں بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں لگتا ہے چکن تو ویسے ہی جلدی گل جاتا ہے پیاس ٹماٹر بھی جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بس چٹنی جو ہے نا وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ میرے سارے کام جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں کبھی بھی کڑائی گریوی کچھ بھی ایسے بناو تو مجھے تھوڑی سی اس طرح پتلی اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ دوبارہ بھی گرم ہوتی ہے مائکروویو میں بھی گرم ہوگی دوبارہ وہ بھی گرم کریں گے میں ابھی کھاتے ہوئے گرم کروں گی ابھی تو کھانا کھانا نہیں ہے تو پھر یہ اور بھی تھک ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا اس کو آپ آپ ذرا اس طرح رکھیں تو پھر نیوالا بھی آپ کا اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا بٹر اور اینڈ میں اس میں ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا ہرا دھنیا ہمیشہ اینڈ میں ڈالتی ہوں اور بس بٹر ڈال کے دھنیا ڈال کے آپ اس کو رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے دو چار منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے میں مکس ہو جائے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایم شیور آپ کو بہت اچھی لگے گی تو یہاں تک تھیجی میری آج کی ویڈیو تھینک یو سو مچ فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے کل ملکات ہوتی ہے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بس یہ روٹی اور سارے کام جو ہے نا یہاں پہ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ جی کل ملتے ہیں اللہ حافظ